اسلام علیکم ناظرین فائن ٹی وی ڈاٹ پی کے کی بریکنگ نیوز کے ساتھ پہنگو علیہ حسن ناظرین کہا جا رہا ہے کہ عمران ریاض خان نے اپنے جرم کا اطراف کر لیا ہے جس کی وجہ سے ان کے فین اور فالوورز میں غیر معمولی بے چینی اور تشریف پائی جاتی ہے تفصیلات کے مطابق عمران ریاض خان کے بارے میں سوشل میڈیا پر خبر گرم تھی کہ انہوں نے سیکیورٹی ایجنسیوں سے بچنے کے لیے بہت سے ہرکنڈے استعمال کیے ہیں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے جالی اور منگھرک خبریں پھیلا کر معاشرے میں بیچینی ہے اور ہجیان کی کیفیت پیدا کی ہے جبکہ انہوں نے ملک کی سیکیورٹی اداروں کے بارے میں بھی افواہیں پھیلائی ہیں اس کے علاوہ عمران ریاض پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے سیکیورٹی اداروں کے آلاف سران پر بے بنیاد اور منگھڑت الزامات بھی لگائے ہیں اپنے جرم کو چھپانے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بچنے کے لیے عمران ریاض خان نے اپنے گھر پر رہنا ترک کر دیا تھا جبکہ وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں چھکتے پھر رہے تھے انہوں نے اپنے بارے میں یہ خبر بھی عام کر دی تھی کہ وہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں اور کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں تاہم جب وہ اچانک عمران خان کے لانگ مارچ کے دوران کنٹینر پر نمودار ہوئے تو لانگ مارچ کے شرکہ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے اس موقع پر ان کے فینز اور فالو ورز میں بھی تشویش کی لہر پھیل گئی عمران خان کے لانگ مارچ میں اچانک نمودار ہو کر دراصل عمران ریاض خان نے اپنے جنم کا اطراف کر لیا ہے کہ وہ اپنے بارے میں غلط انفرمیشن لوگوں تک پہنچا رہے تھے اور ملک کی سیکیورٹی ایجنسیوں اور اداروں کو گمرا کر رہے تھے اس کے علاوہ بادی نظر میں عمران ریاض خان کا یہ بھی ایک اطراف ہے کہ جھوٹی غلط اور بے بنیاد انفرمیشن اور افائیں پھیلانا ان کی شخصیت کا خاصہ ہے دوسری طرف اس سلسلے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں میں موجود ذرائقہ کہنا ہے کہ وہ عمران ریاض خان کی تمام تر حرکات و شکنات سے واقف ہیں لیکن ابھی وہ عمران ریاض خان کو گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تاہم ذرائقہ کہنا تھا کہ عمران ریاض خان کی گرفتاری کو خارج عظمکان قرار نہیں دیا جا سکتا موسیقی